اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو چیزیں غلط گھر چکر چکی ہے ہمارے معاشرے میں نکاح سے پہلے وہ یہ ہے اور جس کے تحت لڑکی کا والد زیر بار ہو جاتا ہے دب جاتا ہے اس کا فادر وہ ہے جہز جس کو ہم کہتے ہیں جہز بھی ایک عجیب خسم کی ایک لانت ہے جس کو ہم نے خبول کیا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ اس حد تک اس کی چلن ہے کہ جہز دیا جاتا ہے جہز مانگا جاتا اور لیا جاتا ہے شادی سے پہلے لڑکی والوں گھر پر آن دس دن ڈسپلی ہوتا ہے شادی کے دن نکاح جہاں ہوتا ہے اس جگہ یا شادی خانہ جہاں لوگ آتے ہیں شادی کی مبارک باد دینے وہاں ڈسپلی کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ جہز جو ہے دے دیا جاتا ہے یاد رکھی اس طرح سے جہز دینا توحفے ایک الگ چیز ہے اور توحفہ دہر چیزی بات انسان دکھا کے سب کو بتا کے وہ نہیں کرتا ہے توحفہ ایک الگ چیز ہے تو اسو رکھا جاتا ہے پھر کچھ عورتیں جو ہے رشتدار محلے کی وقتاً فوقتاً ایک ہفتہ پہلے سے آنا شروع ہوتی ہے آ کر اس جہز کو دیکھتی ہے تعریف کرتی ہے ان کا ایسا تھا ان کا ویسا تھا ڈسکشن چلتا ہے اگلے اس میں کیسا دیا جائیں گا پچھلی بچی کا کیسا دیا گیا تھا یہ تمام چیزیں بھرحال درست نہیں ہیں اور اس سے اور غلط چیز کو تقویت ملتی ہے اگر کوئی صحیح عمل تھا اس کو آگے بڑھانے کا آپ سوچتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ صحیح عمل نہیں یاد رکھی لہٰذا لڑکی کو گھر بسانے کے لیے جہز دینا یہ بھی سنن سے ثابت نہیں ہے اسی طرح اور اس کی تفصیلات پچھلے سے میں رکھ چکا ہوں بہرحال اسی طرح جو ہے جہز کا مطالبہ کرنا بہرحال یہ بہت سخت برائی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نکاح سے پہلے جہز کا مطالبہ ہو سکتا نکاح سے پہلے باتچیت میں نہ کرے لیکن کچھ نکاح سے پہلے اشارتاں کنارہ تن وہ کرتے ہیں اور جہز لیتے ہیں اسی طرح نکاح سے پہلے جوڑے کی رخم لینا یا دیا جانا یہ بھی سنت نہیں ہے اور یہ بھی اس حد تک گھر کر چکا ہے کہ مختلف جوڑوں کی رخم مختلف ایڈوکیشنل لیول کے اعتبار سے لڑکے لے رہے ہیں یا لڑکے کی گھر والے لے رہے ہیں اور لڑکی گھر والے دے رہے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر اگر بچہ پوز گرائجوئٹ ہے تو تین چار لاکھ تو ہونا چاہیے جوڑے کی رخ گرائجوئٹ ہے تو دو ایک لاکھ ہوتی ہے اور گرائجوئیشن سے نیچے ہے تو پچیس تیس ہزار چالیس ہزار پچہ ہزار تو ایک عام بات ہے تاجب کی بات ہے ان نوجوانوں پر جو ساری زندگی یا تو اپنے والد کی کمائی پر ہوتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت جب انہیں دیتا ہے تو اپنی کمائی پر ہوتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے جس دن نکاح کرتے ہیں وہ تمام چیزیں اس کی سسرکی ہوتی ہے جوڑا سسرکے دیاوہ ہوتا ہے جو ہے بستر پرنگ سسرکے دیاوہ ہوتا ہے اور وہ تمام چیزیں شادی کے بعد استعمال کرتا ہے سسرکی ہوتی ہے حالانکہ ساری زندگی جمانی تک والد کا استعمال کیا جب پیروں پر کھڑا ہوتا اپنا کیا لیکن شادی دیکھی وہ دوسروں کے پیسوں سے کرتا ہے یہ ہے جہیز بہریال تو جہیز کا ڈیمانڈ کرنا اسی طرح جو ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتہ و ستقات کے ذریعی ڈونیشے ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں